بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سرکاری ملازمین بھائیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 25% اضافے کے چارٹ کے حوالے سے اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی تنخواہ 25% اضافے کے ساتھ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے لیکن تنخواہ کو 25% اضافے کے ساتھ کیلکولیٹ کرنے سے پہلے آپ کو آپ کا سکیل اور آپ کی بنیادی تنخواہ پر معلوم ہونا ضروری ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 25% تنخواہ میں اضافہ چونکہ آپ کے ریوائزڈ پیس کیل 2017 کے مطابق ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ آپ کی انیشل پیس کیل کے مطابق ہوگا بلکہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ آپ کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا اس لئے آپ کو اپنی موجودہ بنیادی تنخواہ کا علم ہونا ضروری ہے تو اس وقت آپ کے سامنے جو ہے ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا یہ جو 1,2,3,4,5,6 اور 19 تک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے سکیل ہیں اور اس کے بعد آپ کا بی پی ایس جو ریوائزڈ پیس کیل لکھا ہوئے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سکیل یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی اتنی انکریمنٹ ہوگی اور اس کا سکیل کا انڈ یہاں پہ ہوتا ہے یہ آپ کو بی پی ایس سیونٹین کے مطلب جو آپ کے ریوائزڈ پیس کیل ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں صرف آپ کی بنیادی تنخواہ کا سٹارٹ اور پھر انکریمنٹ اور انڈ آف دی بیسک پی ہے تو اس میں اوپر آپ کو سٹیجز بھی نظر آ رہے ہوں گی 01234567 جو فرسٹ رو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا 25% کا اضافہ چاہے آپ کی تنخواہ میں مارچ سے لگے یا اب جون سے لگے تو بات ایک ہی ہے یہاں پہ مارچ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ کی تنخواہ جون میں بڑھ رہی ہے تو پھر بھی آپ نے یہاں پہ پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پہ آپ کا مارچ لکھا ہوا ہے تو اس میں سے آپ کا جو سکیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 تک سے کے جو سکیل ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم سکیل اس وقت 11 دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ریوائز پیسکیل کے مطابق 12570 روپے اس کی بیسک تھی 880 روپے انکریمنٹ ہے اور 38970 روپے تک یہ بیسک اس کی جائے گی اور 25% کا اضافہ جو آپ کو ییلو پٹی میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا 25% کا اضافہ ہوگا تو اس طرح سے 11 سکیل آپ دیکھ لیں میں آپ کو یہ مکمل چارٹ دکھا دیتا ہوں اس میں اگر آپ کا سکیل اور آپ کی بیسک نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو چارٹ دیکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل آپ کی جو جو اب سٹارٹ بیسک پہ رننگ جو آپ لے رہے ہیں اس پہ اگر آپ وہ لیں گے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 25 سے اور اس کو آپ نے دیوائیڈ کر دینا ہے ہنڈرڈ سے تو اس طرح سے آپ کی جو تنخواہ میں اضافہ ہے 25% کا وہ سامنے آ جائے گا جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس ٹائم آپ 30 ہزار روپے بیسک لے رہے ہیں اس کا آپ 25% نکالیں گے تو 30 سوزینڈ ملٹیپلائی 25 دیوائیڈ بائی ہنڈرڈ تو اس طرح سے آپ کے پاس جو اضافہ آ جائے گا وہ 7500 روپے کا آ جائے گا یعنی اگر آپ کی بیسک پے 30 ہزار روپے ہے تو آپ کا اضافہ 25% کے حساب سے 7500 روپے آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا اور چاہے وہ آپ کی تنخواہ میں مارچ سے اضافہ کریں یا جون سے اضافہ آپ کا اتنا ہی ہوگا مارچ سے اضافہ کریں